ہیلو ایبریون اسلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب کے میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں مزے میں ہوں اور آج فرائیڈے کا دن ہے فرائیڈے انجوائے کر رہے ہوں یہ صبح صبح کا کلپ لیا تھا میں نے آج صبح سے ہی بارش ہو رہی ہے تقریباً ساڑھے پانچ چھے بجے سے صبح سے میں جبکہ اٹھی ہوں بارش ہو رہی تھی ہلکیل کی تو میں نے سوچا کہ ایک کلپ لوں اور آپ کو دکھاؤں گے یہاں پر بارش کیسے ہوتی ہے ابھی شام کا ٹائم ہے جب میں وائس آور کر رہی ہوں اور ابھی تک مسلسل بارش ہو رہی ہے یہاں پہ بارش کافی تیز نہیں ہوتی ہے صرف ڈریزلنگ ہوتی رہتی ہے تو صبح میں بس یہ خوبصورت موسم انجوائے کر رہی تھی میں آچھا جی اس کے بعد اب میں نے اپنا ناشتہ کر لیا تھا کیونکہ بچوں کو چھٹی ہو رہی ہے آج کل چھٹیاں چل رہی ہیں سمر ویکیشن چل رہی ہیں تو میں ان کے ساتھ ہی ناشتہ کیا تھا وہ بھی صبح صبح اٹھ جاتے ہیں سکول کیوں کو عادت ہوئی ہے تو آج میں یہ سیڈیڈ بریڈ لے رہی ہوں وائٹ بریڈ ایڈوائز میں لیتی ہوں تو آج میں نے یہ سیڈیڈ بریڈ آئی ہوئی تھی سیڈیڈ بریڈ لی ہے ساتھ میں میں نے اپنا ایک ٹوست چیز بھالا ٹوست بنا لیے اس میں میں سالٹ، بلیک پیپر اور ایگانو ڈالکے اس کو ہلکا سبیت کر لیتی ہیں تو یہ تھا میرا بریڈ پرسٹ اس کے بعد میں نے کلیننگ کی کلیننگ کی آج مجھے بیپ کلیننگ کرنی ہوتی ہے فرائیڈے کو میرا ہوتا ہے کہ میں دردد سے اگر کی سفائی کروں اچھا اس کے بعد سفائی کے بعد میں شاور لے لیا تھا اور یہ سوٹ آئی تنگ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا یہ تھا میرا پروسٹچ کا سوٹ ہے اور بہت حبصورت اس کی دیزائننگ ہوئی ہے لانگ شرٹ ہے اس کو میں پیار اپ کرتی ہوں اس کے ساتھ ساتھ آج کا کھانا میں ایک تریلے گوشت کنا رہی ہوں اچھا گوشت ہوں کے میں نے پہلے سے رکھ دیا تھا اب یہ جو کریلے ہیں اس کو میں نے سرکا اور نمک لگا کے رکھا ہوتا ہے یہ آدھا گھنٹا گھنٹا پڑے رہے ہیں اس کے بعد میں نے اچھی طرح ان کو نچور کے تو اب میں نے فرائی ہونے کے لیے رکھ دیا فرائی اتنا نہیں کریں گے کہ یہ کرسپی ہو جائیں فرائی اتنا کریں گے کہ بس ان کا کلر چینج ہو جائے آپ نے دیکھا ہے کلر چینج ہو گیا ہے پیل ہو جائیں گے جب میں ان کو گھنے ہوئے گوشت میں ڈالوں گی گھنے ہوئے گوشت میں یہ ڈالوں گی اور ساتھ میں ان کو میں تین چار دفع ہلاؤں گی ہلکی آنچ پہ رکھ کے اور بس میں سے نکال لوں گی یہ میرے کرے گئے گوشت پیار ہو جائیں گے کچھ لوگ بہت زیادہ انین ڈال دیتے ہیں لیکن میں انین اتنا نہیں ڈالتی انین سف میں نے دو سے تین میڈیم سائز کے انینز میں نے میڈیم سائز کے اور ساتھ میں دو تین ہری مچھے ڈالیں گی بہت ہی ٹیسٹی بن جاتے ہیں اچھا میرے کرے لے کبھی بھی کروے نہیں ہوئے بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اگر آپ کچھے کچھے ڈال دیتے ہیں تو وہ کروہ سالن ہو جاتا ہے اگر آپ اس طرح سے بنائیں گے تو یہ کبھی بھی کروے نہیں ہوں گے سب میں نے اس سے ڈیش آؤٹ کر دیا تھا یہ میرا ڈینر تیار ہو گیا تھا اب بس دو بچ گئے تھے اور اس کے بعد میں نے نماز پڑھی پھر ہمارے یہ سیسمی بالز مجھے بہت اچھے لگتے ہیں سیسمی بالز ہیں یہ اور یہ بہت اچھے لگتے ہیں اس سناک تو اب میں یہ انجوئے کروں گی موسم کو انجوئے کرنا ہے اچھا آج ڈیزرٹ میں ہم نے یہ سوچا تھا کہ آج ہم بنائیں گے مفنز لیکن جب میں نے مفنز کے لئے چیزیں تیار کی تو شوگر ہی نہیں تھی مفنز میں کیونکہ آپ کو بتا ہے شوگر زیادہ ڈلتی ہے تو یہ میرے پاس دو تین چمچ تھے لاس چمچ تو میں نے آج پھر یہ مینگو کریم بنا دی مینگو کے ساتھ میں نے اس میں ایپل بھی ایڈ کر لئے تھے میری بیٹی کو ایپلز بہت اچھے لگتے ہیں ایپلز ایڈ کر لئے تھے اور مینگو ڈال دیئے تھے یہ کریم ہے تین چمچ چینی تھی تین چمچ چینی کے ڈال دیئے ونیلہ ایسنس ڈال دیا اور بس یہ ہمارا رات کے لئے ڈیزرٹ تیار ہو گیا ہے یہ ڈیزرٹ بہت ہی مزے کا بنتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا کوک بن جاتا ہے اور ایزیلی بن جاتا ہے تو ضرور انجوائے کیجئے گا بہت مزے کا بنتا ہے آج بس مفنز بنانے تھے لیکن شوگر نہیں تھی تو بس نہیں بنا سکی لیکن کچھ نہ کچھ تو تیار ہو گیا اچھا جی اس کے بعد میں اپنی کافی بناوں گی کافی میں نے یہ انسٹنٹ کافی بنا رہی ہوں اس میں ہوتی ہے کافی ڈرائیڈ ملک اور شوگر تو یہ تینوں چیزیں اسے میں بہت زیادہ نہیں پیتی ہوں کبھی کبھی پیتی ہوں i think once in a month کبھی میرا دل چاہے کبھی ایسا حسین موسم ہو تو میں یہ انسٹنٹ کافی بنا لیتی ہوں otherwise i am a tea person مجھے ٹی پینا اچھا لگتا ہے تو میں چائے زیادہ پیتی ہوں as compared to کافی کے لیکن اگر موسم اچھا ہو تو کبھی کبھی انجوائے کر لیتی ہوں کافی کو بھی بس دیکھیں آج گارڈن میں کتنا پیارا موسم بھی بہت حبصورت اور گارڈن میں یہ سارے جو پلانٹس ہیں وہ دھل گئے ہیں تو بہت ہی پیارے کلر لگ رہے تھے اور میرے گارڈن میں آج کل سارے کلر اویلیبل ہیں ییلو ہے پرپل ہے وائٹ ہے ریڈ ہے پنک ہے each and every کلر رائدنگ اچھا اس کے بعد کیونکہ بچوں کو وکیشنز ہوئی ہوئی ہیں تو بچے گھر پہ ہیں ان کے ساتھ کارٹونز انجوائے کیے تھے اور میری بیٹی ساتھ میں سکیچنگ کرتی رہی اپنی ڈرائنگ کرتی رہی اس کے بعد اچھا اس کو یا ڈرائنگ کرتی اپنے ڈرائنگ کرتی اچھا درائنگ کرتی ہمارے اس نے دو ڈرائنگ بنائی تھی اور اسے جہاں پر بھی کوئی بھی پیج پینسل کچھ بھی ملتا ہے تو وہ یہ سکیچنگ سٹارٹ کر دیتی ہے یا درائنگ سٹارٹ کر دیتی ہے میرے گھر میں بہت سارے سکیچز ہیں جو میرے بھی ہیں آج اے اس نے پہلی ڈرائنگ بنائی تھی یہ سن سے تورہے ایکارڈنگ تو ہر اور یہ واتر میں اس کا رفلیکشن آ رہا ہے اور سیکنڈ ڈرائنگ میں اس نے لکھا ہے مائی فرسڈ ویری اون فیلد سنی فیلد اس میں کلاود ہیں سن ہیں اور بہت سے ٹریز ہیں اگر پسند آیا ہو تو دو لائک اور کمینت اور دو پسند آیا ہو دو لائک اور کمینت ٹیک کیر اللہ حافظ